ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ بڑے سے بڑا مسئلہ بھی حل کر سکتے ہیں سیاست جو ہے یہ مسئلہت کا نام ہے دوسرا سیاستدان ہوتے ہیں نا وہ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں السلام علیکم میرا نام ہے محمد طاہر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایم ٹی وی آج میرے ساتھ موجود ہیں میرے بہت ہی پیارے دوست بہت ہی پیارے بھائی دل نواز ہنجرہ صاحب یہ نارت پنجاب آئی ایس ایف کے اہم رانماء ہیں تو خان صاحب کا جو جلسہ ہے انقلاب کے حوالے سے تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کس طرح کا انقلاب آ سکتا ہے اسلام علیکم میرے نام دل نواز ہنجرہ جیسا کہ بھائی نے تعرف کروایا ہے تو آج خان صاحب کو جو جلسہ ہو رہا ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ آج آغاز انقلاب ہوگا تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ انقلاب جب بھی کسی سائٹی میں آتے ہیں نا تو وہ ان کا ایک اپنا پیٹرن ہوتا ہے ٹھیک ہے آغاز اس انقلاب کو آپ یوں کہہ دیں کہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے کوئی تفان نہیں ہوتا سمندروں جیسے لیریں اٹھتی ہیں سمندر کی لیریں یا دریاء کا پانی بشاہ آپ اس کو کہہ لیں جب دریاء بیٹا ہے تو وہ اس کی رینڈم ڈائریکشن ہوتی ہے اس کی کوئی خاص ڈائریکشن نہیں ہوتی کہ آپ نے دریاء صرف اسی سیڈ پہ بینا ہے یا اسی سیڈ پہ بینا ہے اس میں جو رستے میں آتا ہے کچھی بادیاں ہوتی ہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے تو انقلاب جو ہے اصل یہ ایک دریاء کی لیروں کی مانند ہے تو دریاء میں جب بھی تغیانی آتی ہے سلاب آتا ہے سمجھے کہ وہ انقلاب ایک ہی مانند ہے صحیح ہے تو لیکن جو جب جمہوریت میں انقلاب آتے ہیں تو پھر کیا ہوتے ہیں ان کی مختلف شیپس ہوتی ہیں مختلف شکلیں ہوتی ہیں ان کے مختلف پیٹرن ہوتے ہیں صحیح ہے تو خان صاحب نے آج کہا ہے کہ آج سے غازی انقلاب ہوگا پہلے جو پی ٹی اے نے جدو جہد اتنی کی ہے وہ انتخاب کے لیے کی ہے برقسمت سے ملک میں انتخابات نہیں ہوئے ابھی بھی اس طرح کا کوئی واضح امکانات نظر نہیں آرہے انتخابات کے کچھ بیکڈور رابطوں کی خبریں آتی رہتی ہیں لیکن وہ یہی ہوتا ہے کہ کچھ سننے میں آرہا ہے کہ اٹھارانگس آگے انتخابات کا کوئی شڈول بنے گا لیکن فی الحال کے لیے ایسی کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے ابھی انقلاب کا غاز ہونے لگا ہے تو انقلاب میں کیا ہو سکتا ہے ایک پارٹی کی چار صوبوں میں گورمنٹ ہے ایک ازاد کشمیر کا مرکز بنتا ہے اس میں تو اس پارٹی پہ اب کچھ کیس بھی چل رہے ہیں کچھ پکڑ دھکڑ بھی ہو رہی ہے تو اس کے رہنمائے انقلاب کی باتیں کر رہے ہیں تو انقلاب کس طرح کا ہوگا چودہ انگست ہے آج پاکستان شاب ہوگی شب ازادی ہے تو ازادی سے لے کے آگے حقیقی زادی کی باتیں ہو رہی ہیں حقیقی زادی کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ لوگو ہے پی ٹی آئی کا یہ نعرہ انہوں نے لگایا ہوا ہے تو میں بسیتے پی ٹی آئی پاکستان تاریکن صاحب کے جو رہنمائے کے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ایک سو سائٹی میں جو انتخاب کا طریقہ کارہ رہنا وہ سب سے بیست ہوتا ہے اس کے لیے بڑے لوگوں کو بیٹھنا پڑتا ہے ساتھ میں کچھ مسئلتیں بھی کرنی بڑتی ہیں لیکن جو تشہدود کا رستہ ہوتا ہے تشہدود تو ہوتا ہی ہوتا ہے انقلاب میں دھرنے ہی ہو سکتے ہیں سٹرائکس ہو سکتے ہیں آگے آنے والے دن میں کیونکہ جو خاص طور پنجاب گورنمنٹ ہے نا ہو سکتا ہے کہ یہ سٹرکٹلی ایکشن لے جو مارڈل ٹون میں انسیڈنٹ ہوئے ہیں ریسنڈلی ایک ڈی پیو جو ہیں وہ ان کو فائر کیا گیا ہے ان کا ٹرانسفر کیا گیا کیوں کہ وہ اس میں ملوث تھے مارڈل ٹون کے سانے میں تو ایک سینئر منسٹر جو ہیں پی ٹی آئی کے ان کے ان کی ریکمنڈیشن پر ان کو لگایا گیا تھا لیکن اس کے بارکس آپ دیکھ لیں کہ مونس علی صاحب نے اس کو کنڈیمن کیا کہ ان کو یہ منسٹر جو اس کو ڈی پیو کو لگوایا ہے ادھر ٹرانسفر کروایا ہے وہ نہیں ہونا چاہیئے تھا تو ان کو دوبارہ ٹرانسفر کر دیا گیا ہے کہ نہیں اس نے حساب دینا ہے جو مارڈل ٹون میں ہوا ہے تو اطلاعات کے مطابق جو پنجاب گورنمنٹ ہے وہ سٹرکٹل ایکشن لینے جا رہی ہے جو مارڈل ٹون میں انسیڈنٹ ہوئے ہیں من حجل قرآن کے ورکرز کے ساتھ تو کل کو وہ کسی اور پارٹی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تحریک انساف کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے لبائک والوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے مستملیگ والوں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے تو چونکہ یہ انسیڈنٹ جو انسانیت کے لئے علمیہ ہے اس میں کسی سیسی جماعت کا کوئی اب یہ کہلے کہ نقصان کی بات نہیں ہے انسانیت کے لئے یہ علمیہ ہے تو ایسے جو ناسور اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں ان کے ساتھ باب ہونا چاہیے تو اس پر سٹکلی ایکشن ہوگا لیکن جو اس میں اب بڑے نام آنے والے ہیں چند تو اس میں مارے پرائیم میسٹر بھی شامل ہیں جو کرنٹ پرائیم میسٹر ہمارے وہ اسٹم چیپ منسٹر تھے اب جو مارے انٹیئرئیر منسٹر ہیں رانسنا اولا صاحب اس میں تو وہ مرکز کردار ہیں جو منحضر کردان والوں نے ایف آئی آر کٹوائی ہے تو کچھ چھے لوگوں کے نام دیئے تھے سادر فیک صاحب اس میں شامل ہیں حمزہ شہباز شریف شامل ہیں تو خواج عاصف شامل ہے جو وزیر دفاع ہے ہمارے تو یہ کس قسم کی ایک انقلابی جنگ سے ہونے جا رہی ہے مرکز میں اور پنجاب میں خاص طور پر کیونکہ جو ایف ای آر ہے جو مدعی ہے اس کی یہ پنجاب گورنمنٹ ہے اب پنجاب گورنمنٹ اس کیس کو آگے لے کے چلے گی تو اس کیس میں کیا ہو سکتا ہے مرکز میں اور جو پنجاب میں ہوگا یہ رساکشی ہوگی بہت خطرناک ہو سکتی ہے اور انقلاب کی باتیں بھی ہو رہی ہیں انقلاب میں کیا ہو سکتا ہے اگر پنجاب کو بند کرنا پاڑ جائے پی ٹی آئی کو یا کے پی کے کو تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے انہوں نے آرڈر دینا ہے اور ملک بند ہوا پڑا آپ لے لیں پانچ منٹوں میں بند ہوا پنجاب لے لیں کیونکہ پنجاب گورنمنٹ ہے مشینین سارے تو پی ٹی آئی کنٹرول میں ہیں میں ایزا نیوٹل اس وقت آپ کو اپنی رہ دے رہا ہوں صحیح ہے لیکن کیا ہے کہ اس سے کیا ہوگا سٹرائکز ہو سکتی ہیں سٹرائکز سے کیا ہوگا وہ کلاہ سڑکوں بھی آ جائیں گے آپ کے تاجے برادری آپ کی وہ بہت سپورٹ کرتی ہے جو جو انسینٹ ہوا تھا سانے مادل ٹون خاص طور پر اس پہ ایکشن ہو گیا نا جب تو وہ اس کی حمایت کریں گی وہ سٹرائکز کر سکتے ہیں آپ کے میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں کہ تاجے برادری اس وقت پنجاب میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے آپ کے ساری ہمارے جو سارے منسٹرز ہیں پی ٹی آئی کے ان کے کونٹیکٹس ہوتے ہیں ساری جو پنجاب کی مشینری ہے ان کو کنٹرول میں زیر گورنمنٹ ہے لیکن جو تاجے برادری خاص طور پر اور وقلاب برادری پنجاب کی اور اسلامباد ہائی کورٹ کی وہ پی ٹی آئی کو سپورٹ کر رہی ہے اور اس مقف کی تائید کر رہی ہے اب جو سب سے بڑا ایکشن لیا جانے والا ہے آنے والے دنوں میں وہ صرف اور صرف آپ دیکھیں گے کہ مادل ٹاوٹ انسیڈنٹ پر ہوگا ادھر سے اس طرف سے کاروائی ہو رہی ہوگی ادھر فارنگ فنڈنگ کیس فیصلے بھی آ چکے ہیں راگے بھی اس کے علاہ عمل تیار ہو رہے ہیں تو دونوں طرف سے میں تو پنجاب میں اور مرکز میں ایک شدید تناؤر کی کفیت دیکھ رہا ہوں اب اللہ سے مہاری تو یہی دعا ہے کہ پاکستان میں پرامن حالات رہیں اگست کا مہینہ ہے اور ادھر سلاب بھی آئے ہوئے ہیں پلان کریش ہو چکا ہے اس پہ کوئی تحقیقات کی باتیں کرتا ہے کوئی کچھ باتیں کر رہے ہیں اس طرح کے جو سانے ہوتے ہیں علمی ہوتے ہیں سوگ کلامت ہیں سوگ میں ہمیں کوئی اس طرح کے اپنے پاس سے کوئی بیان نہیں دینے چاہیے کہ جو شہدہ کے لوائکین کے لیے ان کی فیملیز کے لیے یا اس ادارے کے لیے لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ پریشانی کا بحث بنے ان کے دل ازاری اس چیزوں سے نہیں ہونے چاہیے اس طرح کے جو علمی ہوتے ہیں انہیں ہمیں کوئی کٹھا کر دیتے ہیں ہمیں ایک ساتھ اس طرح میں کٹھا ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم ڈیوائیڈ ہو جائیں آپس میں کوئی کسی کی طرف ٹانگیں کھینچ رہے کوئی کسی کی ٹانگیں کھینچ رہے ملک میں سلاحب آیا پڑا ہوئے کوئی اپنی ساسس چمکار ہے کوئی اپنی ساسس چمکار ہے یہ ہو کیا رہے بھئی ادھر ہو گیا رہے کوئی ملک میں قانون ہے سہی مرکز جو ہے اس کی صرف گورنمنٹ جو ہے اسلامبہ تک محدود ہو گئی ہے چار صبحوں میں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے ایک میں زداری صاحب کی گورنمنٹ ہے اکیلے زداری صاحب کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نہیں ہے پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ ہیں جو ورکرز بھی ہیں لیکن ابھی جو ادھر راج چل رہا ہے وہ زداری راج ہے اکیلے کا گورنر وہاں ہے نہیں وہاں صرف سی ایم ہے اور وہ زداری صاحب کو اس نے پیچھے فوٹو لگائی ہوئی ہے جو ادھر سے آڈر رہتے ہیں وہ سالی مانے جا رہے ہیں سہلاب کی صورتحال ہے بلوچستان کی جو سب سے اس وقت کمزور ترین گورنمنٹ ہے کولیشن ہے اس کی پی ٹی آئی کے ساتھ باپ پارٹی کی ابھی کیا ہو سکتا ہے اگر پی ٹی آئی کو بڑا ڈیسیجن لے لے تو باپ کو اگر علیدہ کرنا پا جائے تو وہ اس کا تو چی مشٹر کی کرسی گر جائے گی ادھر سلاب کی صورتحال ہے انقلاب میں اگر وہ بھی ساری کچل لی گئی گورنمنٹ ساری بلوچستان کی اور ساتھ میں انقلاب جو ہے اس میں جناب کے پی کے سمبلی توڑ دی جاتی ہے اگر خدا نہ خاصتہ اگر سمبلی توڑ دی جاتی ہے اور پنجاب میں ایک طرح کی کیفیت ہے مارڈل ٹون پہ کوئی بڑا فیصلہ آ جاتا ہے پنجاب گورنمنٹ کا تو گرفتاریوں کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں ادھر سے پی ٹی کے بندے گرفتار ہوتے ہیں ادھر سے جناب دون لے کے بندے گرفتار کرنے شروع کر دیتے ہیں تو کیا ہوگا اسے اسے تناؤ کی صورتحال بن رہی ہے اور یہ صورتحال جو ہوتی ہے تناؤ کی اس میں کسی بھی گروہ کا فائدہ نہیں ہوتا کوئی تھرڈ فورس یا کوئی جو طاقتور ہلکے ہوتے ہیں نا وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس چیز کو وہ کیپچر کرتے ہیں پہلی بنا ہوتا ہے سکریپٹ ہے جیسے نا پہلی تیاری ہوتی ہے ساری صحیح ہے تو بجائے کہ کسی اور چیز کو بندہ دعوت دے دے کہ بھئی آپ آئے اور آپ کھیلیں نہ ہم کھیلیں گے نہ یہ کھیلیں گے تو اس سے تو بھئی کوئی حل تو نہیں نکل رہا پھر تو باتیں واقعی انقلاب کی طرف ہی جانی ہیں اب ہم آ جاتے ہیں انقلاب پہ کہ انقلاب ہمیں کس طرف لے کے جا سکتا ہے بھئی ہم نے آپ لوگ نے بھی مطالعہ کیا ہوگا کتابیں پڑی ہوں گی سب پڑے لکھے لوگ ہیں آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے آج ہم 21 سدی میں رہ رہے ہیں ٹھیک ہے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے یوٹیوب پہ آپ دیکھتے ہیں آپ نے ہسٹری پڑی ہوگی انقلاب مختلف ملکوں میں پہلے بھی آ چکی ہیں تو آتے کس طرح ہیں ہمارے دوست ملک ایران میں انقلاب آیا ہے سب ان دیکھے کہ خمینی کا انقلاب کس طرح تھا وہ جب آپ کمزور کو کچلنے کی کوشش کریں گے تو وہ آگے سے آپ کو ریزیسٹنس دے گا اپنی پوری جان سے دے گا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ جب شکاری کتے ایک خرگوش کی پیچھے چلتے ہیں تو کیا ہوتا ہے خرگوش اپنی جان کی بازی لگاتا ہے جان بچانے کے لیے یہی باتیں انقلاب کے طرف جاتی ہیں پھر بھئی اگر کچھ ہاتھ ہی نہیں رہانے آپ نے کچھ کرنے ہی نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا اس سے پھر یہی ہوگا کہ آپ مارے جائیں گے آپ کی جان چلی جائے گی کوئی بھی زیرو ہے وہ اپنی جان کی سب سے زیادہ حفاظت کرتا ہے صحیح ہے تو بھئی جب جان کی بازی لگا دیجئے تو پھر آگے کچھ بھی نہیں دیکھا جاتا کہ آگے کیا ہو رہے ہیں آپ کا مقابلہ کسی آپ سے بڑے سے ہو رہے ہیں کسی بڑی طاقت سے ہو رہے ہیں چاہے وہ تداد میں زیادہ بھی کیوں نہیں ہے جب آپ اپنی جان کی بازی لگا دیں گے نا تب آپ کے آگے جو چیز ہے گی آپ اس کو کھاڑ کے پھینک دیں گے یہ انقلاب کے آغاز میں آپ کو بتا رہا ہوں افریقہ میں انقلاب آیا نینسل منڈیلا بلیک لوگوں کو اس نے کٹھا کیا ایک ساتھ ان کی یونٹی بن گئی تھی اس کو جس نے بھی دبانے کی کوشش کی وہ اس انقلاب کی نظر ہو گیا سارا بے گیا میں نے جیسے کہ بھی لوگ کے شروع میں آپ کو بتایا کہ جو انقلاب ہے یہ ایک دریا کے پانی کی طرح ہے سلابی ریلے کی طرح ہے اس میں جو آئے گا وہ بے آ جائے گا بھائی کچھ بھی نہیں یہ بچتا ہے انقلاب کے بعد جب بھی سلاب آتے ہیں تو بستیاں کی بستیاں اجڑ جاتی ہیں ویران کر دیتا ہے ان کو ساتھ بہا کے لے جاتا ہے تو اگر کوئی یہ کہہ دے کہ کوئی کچھے بند لگا کے روک لے گا سنامی کو سلاب کو انقلاب نہیں رکتے ہڑتالوں پہ پبندیاں لگانے سے پولیس کو جگہ جگہ کھڑا کرنے سے انقلاب نہیں رکتے انقلاب کو بس یہی ہو کہ سیاسی شعور کا انقلاب آنا چاہیے خدا نہ کرے کہ یہ خونی انقلاب میں بدل جائے تو لوگ اسے دریگ نہیں کرتے ایران کا اپنے انقلاب دیکھا ہے آپ نے افغانستان میں انقلاب آ چکا ہے کس طرح انقلاب آیا ہے ستر ہزار جو طالبان تھے انہوں نے جی امریکہ کو پشھ کر دیا جب کوئی قوم کوئی گروہ یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے اپنی جان کے آخری قطرے تک لڑنا ہے یا مقابلہ کرنا ہے یا اس نے اپنے تحفظ کرنا ہے جب وہ اپنے ادم تحفظ میں سوز کر رہا ہوگا جب اس کو خطرہ میں سوز ہوگا وہ تب ہی کوشش کرے گا نا پھر تو وہ جان کی باز ہی لگا دے گا اس ٹائم جو وہ جہدو جہد کرتا ہے نا دوستو وہ جہدو جہد بہت ہی دینجرس ہوتی ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں پھر یہ ہوتا ہے کہ یہاں تو سامنے والا نہیں ہے یا میں نہیں ہوں انقلاب سے ہمیں تھوڑا سا احتیاط کرنی چاہیے میں اس بارے میں مشورہ تو مارا جائی ہے نا جو سہسدان ہوتے ہیں نا وہ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے باتیں ڈیسائیڈ ہوتی ہیں ایگریمنٹس ہوتے ہیں ایفیڈیوڈس ہو جاتے ہیں لوگوں کے جو ہاں لیکن یہ ایک اہنا رو نہیں ہونا چاہیے اہنا رو جو ہوتا ہے وہ تو بہت ہی غلط چیز ہے نا ایک کسی کرپٹ کو اس طرح ریلیف نہیں دینا چاہیے لیکن جو مسلحت ہے ڈیپلومیٹکس جو ہوتی ہیں سیاست جو ہے یہ مسلحت کا نام ہے دوسرا مسلحت اور سیاست ایک ہی چیز ہیں دو ان کے الگ الگ نام ہیں ٹیبل پہ بیٹھ کے آپ بڑے سے بڑا مسلہ بھی حل کر سکتے ہیں لیکن جب سڑکوں اور چوکوں پہ معاملات آ جاتے ہیں نا پھر کوئی اور ہی کچھ اور ہی ہو جاتا ہے تو ہمیں چاہیے تو یہی کہ ہم جناب ایک ٹیبل پہ بیٹھیں ساری صدر پاکستان یہ کام کر سکتے ہیں کہ تمام قوتوں کو ایک ٹیبل پہ بٹھا سکتے ہیں اور تاکہ یہ ساری جو قوتیں ہیں یہ بیٹھیں کوئی بڑا ڈیسیجن لیں اس پہ ایگریمنٹ کریں سب راضیوں متفقوں اور وہ رستہ کس طرف جاتا ہے وہ رستہ ہمیں ایک خونی انقلاب سے ایک خطرناک انقلاب سے بچا کے انتخابات کے طرف لے جائے گا جس میں عوام اپنے پرچی دے کے ووٹ دے کے ایک نئے حکمت منتخب کر لے اور وہی ملک کی تقدیر کے فیصلے کرے جس کو عوام منتخب کرے اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ ملک کا جو منڈیٹ ہے اس گورنمنٹ کے پاس اب نہیں صحیح رہا تو یہ الیکشنز کروا دیں تاکہ ہم ایک تشدد اور ہماری جو دیوالیا پانے کے ہم قریب پہنچ چکے ہیں ہم اس سے بچ جائیں تو یہ دعا ہے کہ اللہ پاکستان کو مفوض رکھے اور ہم ایک اس پورا مند حل کے طرف چلے جائیں دوستوز میں میری گزارش ہے کہ بھائی کا چینل ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور مزید نیکسٹ ہمارے ویلوز کا انتظار کریں انشاءاللہ اچھے سے اچھے ہم ویلوز دے رہے ہیں آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ